لیکن افغانی مسلمانوں کی اس دردشہ پر ایران خاموش ہے، ترکی خاموش ہے، جارڈن خاموش ہے، لیبنان خاموش ہے، سیریہ خاموش ہے، یمن خاموش ہے اور قطر بھی خاموش ہے میرا نام زہرہ سہرہ بھی ہے میں ایک افغان شہری ہوں اور افغانستان سے تعلق ہوتی ہوں میرا کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی نہیں ہے اور میں پاکستان میں قانونی طور پر رہتا تھا، مجھے افغانستان میں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس وطن سے نہ نکلا جائے ہمارے پاس یہ اقوام متحدہ کا کارڈ ہے اور ہم تین دن سے گروہ میں بات پڑے ہوئے ہیں اور میں پاکستان کی شہری سے بخواست کرتی ہوں کہ افغانستان کے مشکلات کو سمجھے اور افغان شہریوں کی حقوق کا احترام کریں اسرائیل اور ہماس کی جنگ میں پس رہے گازہ کے بچوں سے صرف مسلم دیشوں کو نہیں پوری دنیا کو ہمدردی ہے لیکن مسلم دیشوں کی اس جنگ میں شامل ہونے اور اسرائیل کا نام و نشان مٹا دینے کی بیچینی افغانی بچوں کے معاملے میں کیوں گم ہے؟ یدھ پرواہوید گازہ پٹی کی کول آبادی قریب 20 لاکھ ہے دوسری اور پاکستان نے اپنی زمین سے اتنے ہی افغانی شہرنارتیوں کو در بدر کر دیا وہ بھی بلا کسی یدھ کے گازہ میں جو ہو رہا ہے وہ ساتھ اکٹوبر کے نرسنگھار کی ریاکشن ہے لیکن پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ کس بات کی ریاکشن ہے؟ ایران کھڑا ہے لیکن ہم اپنے ایک مسلمان بھائیوں کے جن کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے اچھالو ٹھیک آپ نے افغان ماجرین کو یہاں پر پناہ دی تو یونیسیار کے طرف سے آپ کو ان کے لئے ڈالر بھی آ رہے تھے جب ڈالر آ رہے تھے تو افغان ماجرین آپ کے بائی تھے آپ ان کو گلے سے لگا رہے تھے جب ڈالر بند ہو گئے تو یہ ایک دم آپ کے لئے مشکل اور درشتگردی کے وجہ بن گئے یہ ہماری گورنمنٹ کی فیلئر ہے کہ آپ اگر آپ وار کے ٹائم ان کو یہاں پر لے کر رہے تھے پھر آپ نے کیوں یہ کیا کہ آپ نے ان کو آئی ڈی کارڈ تک بنوانے دیئے یا تو آپ ان کو اس چیز سے روک کے رکھتے نہ بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور ان کا انڈیا کی طرف جانا جو ہے پاکستان افغانی شرنارتیوں کو یہ دلیل دے کر نکال رہا ہے کہ یہ لوگ آتنگ کی وارداتوں میں شامل ہیں اپرادھک وارداتوں اور ڈرگز کے ہندھے میں شامل ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے تالیبان سے اپنے بگڑ رشتوں کی باکھا ہٹ بے گناہ افغان شرنارتیوں پر نکالی ہے انڈیا میں بھی اتنے لاکھوں افغانی رہتے ہیں ان کے ساتھ تو ان کی بڑی اچھی دوستی رہتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے فائنانشلی سپورٹ کر رہا ہے ان کو ان کو ایک لفظ دیا ہے نمک حرام اسی طرح پہلے ہمارے ملکے تھا پہلے بنگلہ دیش ہوتا تھا ان کو یہاں سے نکال ہی دینا چاہیے ظاہری بات ہے افغانی تو فاتا تک کا ایریا کہتا ہے ہمارے وہ تو سب کچھ کہیں گے کہ ہمارا یہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا کیونکہ وہ اب پورے پاکستان کے چار کونوں میں پھیل چکے ہیں پھیل گئے ہیں افغانستان میں بیٹھی تالیبان سرکار کو بھی پتا ہے کہ پاکستان نے کس خونس کے چلتے لاکھوں افغانیوں کی زندگی اجار دی تالیبان نے اسے لے کر پاکستان کو چیتاونی دی ہے تالیبانی رکشہ منتری محمد یاکوب نے کہا ہے کہ پاکستان کا فیصلہ بہت کرور ہے پاکستان کو اس کا انجام سمجھنا چاہیے تالیبان نے یہ بھی کہا کہ افغانیوں کے پیسے اور سمپتی بھی ضبط کیے جا رہے ہیں تالیبان کا کہنا ہے کہ پاکستانی فیصلے کے خلاف وہ پوری طاقت سے لڑے گا اور نصیحت دی ہے کہ پاکستان اور دشمن بنانے سے بچے اس طریقے کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ یہاں سے جا کے غازہ کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے افغانی جو بھائی وہ بھی آپ کے مسلمان ہیں چاہے جس طرح بھی ہے ان کے حالات سارے تو نہیں خراب ہو سکتے سارے ٹیورس نہیں ہو سکتے آپ غازہ کے مسلمانوں کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن ان کی پراپٹیوں کے آپ بلڈوزر چلا رہے ہیں آپ نے ان کو پاسپورٹ بھی دیئے آپ نے ان کو شناختی کارڈوی بنا کے دیئے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے ان کو یہاں لانا نہیں تھا لانا آپ پیسے یونائٹڈ یو ایس ایڈ کے پیسے لینے یونائٹڈ نیشنز کے پیسے لینے کے لیے ہر کام آپ کر لیتے ہیں لیکن مینج طریقے سے نہیں کرتے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ غازہ کے اوپر آپ کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے مسلمانوں کے لیے اور اپنے ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے